حیدر حیدر نہیں ہے کہ دکان سے کوئی چیز لے رہے تو اٹھ کیا جو نہیں وزرالپی بیعت ترک کر دو جس کی بھی بیعت میں ہو چھوڑ دو فوراً ہر اطاعت کو چھوڑ کے مسہوم کی اطاعت میں آجا ترجمہ ہی مولویوں نے تبدیل کر دیئے معنی ہی قرآن کے تبدیل کر دیئے جمعہ کا خطبہ سوائے مسہوم کے کوئی نہیں دے سا کوئی بھی بندہ نائب مسہوم بن کے امام کی جگہ پہ خطبہ نہیں دے سا نماز جمعہ کے لئے حکم ہے کہ زہرین میں سے ایک نماز کو اختیاری چھوڑ کے آپ جمعہ کو پڑھیں کیسا شیعہ ہوئے کیسے مزرمان ہیں جو اللہ نے واجب کی ہیں اسے ترک کر دیا ہے اور جو اختیار میں رکھی ہے اسے ادا کر دیا لہذا جمعہ امام کے ظہور تک تاخیری عبادت میں سے حرام نہیں ہے مذہب شیعہ میں لیکن جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جاتا تب تک جمعہ نماز کو چھوڑ کے اختیار کے ساتھ ادا نہیں کیا جا سکتا یہ باتیں بالکل اگر پریشان کن بھی ہو یہ معصومین کی حدیثوں سے ساتھ میں امام نے قید خانے میں چیزوں کو ساکت کر دیا کیونکہ دشمنان آل محمد نے نماز جمعہ کو استعمال کیا تھا آل محمد کے خلاف مولا امیر المومنین کے دور میں جو سب سے زیادہ مولا پہ سبو شتم ہوا تھا وہ نماز جمعہ کے وقت میں ہوا نماز جمعہ میں یہ باقی نمازوں پہ نماز کو ترک کروا دیتے ایک مرکزی جگہ پہ نماز کرواتے اور وہاں پہ آل محمد کے خلاف لوگوں کو بڑھکائیا تھا اور امام ہر دور میں قید خانے میں تھا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام قید خانے میں ہے یہ لوگوں کا رشت جا رہا تھا امام نے قید خانہ کے دروغہ سے کہا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا مولا یہ نماز جمعہ کی ادائی کی جا رہے ہیں مولا پہ فرمایا خدا ان پہ لانت کرے یہ حق کے امام کو چھوڑ کے غیر کی عطاعت میں جا رہا ہے انہوں نے امام حق کی پیروی کو چھوڑ دیا اور یہ غیر کی عطاعت میں جا رہے ہیں ان کو چاہیے تھا یہ امام کی عطاعت میں جمعہ والے دن حکم ہے شیعیوں کے لئے دعا احد کو پڑھو دعا احد جمعہ والے دن پڑھو دعا احد تیری بیعت میں ہوں میں تیرے اقرار میں ہوں شیعہ مذہب آسان مذہب نہیں مولوی کے پیچھے چلنے کو شیعہ نہیں کہتے مولا کے حکم پہ اطاعت کرنے کا نام نمازوں میں لطف پیدا کرو عبادتوں میں لطف پیدا کرو عبادتوں میں لطف تب آئے گا جب عبادتوں کی روح سے تم واقف ہو جاؤ فجر نماز وقف ہے حسین کے لئے اس لئے اللہ قرآن میں کہتا والفجر مجھے حسین کی قسم والیالِ عشر حسین کی دس راتوں کی قسم والشفع والوطر مجھے شبِ اشور کی قسم اور اشور کے دن کی قسم زہر کی نماز مخصوص ہے رسول کے لئے اثر کی نماز مخصوص ہے علی کے لئے والعثر مجھے علی کی قسم ان الانسان اللہ فی خوصر بے شک انسان گھاٹے میں الاللزین آمنوا سوائے اس کے جو اس پہ ایمان لگ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور پھر عملِ صَالِحِ کیا اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھے پوچھو کہ جو ایمان لے آئے پھر اللہ نے عملِ صَالِحِ لہدہ کیوں گیا محصوم سے پوچھا گیا تفسیرِ یاشی تفسیرِ صافی دونوں حوالے میرے پاس محفوظ محصوم سے پوچھا گیا مولا یہ عملِ صَالِحِ کیا ہے نماز عملِ صَالِحِ نہیں ہے فرمائے عملِ صَالِحِ سے مراد ہے ہماری ورائیت اللہ کہہ رہا مجھے علی کی قسم بے شک انسان گھاتے میں ہے سوائے اس کے جو علی پہ ایمان لگ اور پھر علی کی ولایت میں قائم رہے متواسع بالحق متواسع بالصبر پھر ساری زندگی نہ انہوں نے علی چھوڑا نہ انہوں نے حسین چھوڑا مغرب کی نماز مقصود ہے جنابِ سیدہ کے نام کے ساتھ کیونکہ مغرب کا وقت وہ وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے سیدہ وہ ہے جس کا شمار نہ نبوت میں ہے نہ امامت میں ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مغرب کیا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ زہرہ کیا ہے مغرب کا بھی ایک مقصود لمحہ ہے اور مغرب کی نماز وہ نماز ہے جس میں قصر بھی کوئی نہیں زہرہ وہ واجب ہے جس میں کسر ہی نہیں سیدہ کی محبت میں کوئی کسر نہیں مغرب کا ایک ہاتھ دن پہ ہوتا ہے ایک ہاتھ رات پہ ہوتا ہے زہرہ کا ایک ہاتھ نبوت پہ ہے ایک ہاتھ امامت پہ ہے عیشہ کی نماز مخصوص ہے امام حسن کے نام کے ساتھ اگر دل میں ان کی محبت ہو پھر اللہ کے مسلحے پہ جاؤ پھر اللہ سجدہ بھی قبول کرے اللہ نماز بھی قبول کرے سارا دن روزے دار بھوکا رہے پیاسا رہے افطار کے مغربانی کا گلاس ہاتھ میں ہو اور آنکھ میں ایک آنسو کا کترہ آ جائے اور لب سے آ جائے حسین تیری پیاس کے ساتھ پھر وہ روزہ بارگاہِ الٰہیہ میں دیکھئے کیسے قبول شیعہ ہو تو پھر شیعہ اسی انداز میں رہنا جیسا علی چاہتا ہے جیسے آلِ محمد چاہتا ہے ملایتِ امیر المومنین عزداری شبیر کو محولی نسک مجنا حسین کے ماطلب کو ممولی نہ سمجھنا اب ایک میں روایت بڑھ دیتا ہوں حسین کے عزدار کی اہمیت کے لیے اب اس روایت کے بعد اگر کوئی کہے کہ میرے سینے میں حسین کے عزدار کے احترام کی کوئی روایت ہے تو واللہ بہ حسین میں ممبر میں باوضوع کہہ رہا ہوں اس روایت کے بعد میرے سینے میں حسین کے عزدار کی اہمیت کی کوئی روایت ہے اس سے بڑی روایت میں نے نہ کوئی زخیم پڑھی ہے نہ اس سے جامعے کوئی روایت موجود ہے رات قبر میں آتا ہے اس کے ارد گرد کی چالیس قبروں سے عذاب اتھانی کا جانتا ہے جن چالیس قبروں پر عذاب ہو رہا ہوتا ان قبروں کے مرد چیخ اٹھتے چیخ کے فریشتوں سے کہتے ہیں ہماری کوئی نیکی کام آگئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی عمل بیچے سے آئے وہ کہتے ہیں نہیں تو پھر ہماری اوپر سے عذاب کیوں اٹھ گیا ہے وہ کہتے ہیں شکر کر تیرے قبرستان میں حسین کا زدار آگیا ہے نہیں ہمیں جملہ پڑھوں گا پھر اس جملے کے بعد میں نے پہلے کہا کہ اس کے بعد میرے سینے میں حسین کا زدار کی قیمت نہیں ہے اس سے بڑھ کے کوئی بندہ مجھ سے کہنا نہیں اس سے بڑھ کے بھی حسین کا زدار کی قیمت بتا مجھے حسین کی ماں کی عزتی قسم اس سے بڑھ کے حسین کا زدار کی قیمت نہیں ہے بابا حبیب شہنی مجھے آپ کی جنگہ کی عزت کی قسم ہے کہ وہ مرد چیخ کے کہتے ہیں کہ وہ اپنی کمر میں آیا ہے عذاب ہماری کمروں سے کیون ڈھیا ہے فرش تر رو کے کلے آج ہمیں عرش پہ واپس بولا لیا ہے کیونکہ آج اس عزادار کی کمر پہ پہلی رات ہے آج اس کی کمر پہ رونے حسین کی ماں آ رہی ہے آج اس کی کمر پہ سیدہ کی اماری اُدھر رہی ہے اُدھر اس ماتمی کی کمر پہ پہلی رات ہوتی ہے اس کی گھر میں بیٹھی ماں بیشک چُب ہو گئی ہو ہو سکتا اس کی بہنیں چُب ہو گئی ہو لیکن کبر پہ ایک نور کی اماری اترتی ہے مریم آس یا حفاؤ سارا اس نور کی اماری کبرتہ اٹھاتی ہے مصوم کہتی کہ بی بی سر کے بال کھول کے اس حضادار کی کبر پہ بیٹھ جاتی ہے رو کے کہتی میرے اللہ اس کبر کے اندر وہی ہے جو میری بیٹیوں کا ماتم کرتا تھا جو میرے بچوں کو روتا تھا اس نے اپنی پوری زندگی میری اولاب کو نہیں چھوڑا میں اسے کبر میں اکیلا نہیں چھوڑا